اسلام علیکم میرے نام ساجد ہے میں ادر کا سوپر ویدر ہوں یہ ہمارا فاموس ہے تو یہ ہم نے سسٹم لگوایا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے اور بہت اچھا چار رہا ہے یہ پرابر طریقے سے لگا ہے اور اچھی چیز لگی ادر پہلے ہمیں بہت مشکلیں تھیں ہمارے آرزی وال لگے ہوئے تھے پورا پورا دن ہم پانی لگاتے تھے لیکن نہیں مینج ہوتا تھا ابھی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بلکل اچھا پانی لگ رہا ہے اور صحیح فٹ سسٹم میں تو کتی دیر میں وہ پانی لگ جاتا تھا کھلا پانی جب لگاتے تھے فائب بغیرہ سے ہوتے قریب پورا دن لگ جاتا تھا دو دن بھی لگتے تھے زیادہ لگتے تھے ابھی کیا پوزیشن آپ کو نظر آجتا تھا ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کسی بھی پلے گراؤنڈ میں کھیل کے کوئی میدان ہو چاہے ہوکی کا ہو فوٹ بال کا ہو یا کرکٹ کا ہو یا کوئی اور گراؤنڈ ہو وہاں پہ کون سا سپرنگل سسٹم لگانا چاہیے کون سا بہتر ہے اور جو سپرنگل سسٹم لگتے ہیں ان کو کیسے ڈیزائن کرنا چاہیے یا اس میں کیا ایسی خاص باتیں جن کے احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے اس کو ڈیزائنگ کے دوران تو اس وقت میں ایک پرائیویٹ فوٹ بال گراؤنڈ میں موجود ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپرنگل آر لیڈی جسٹ ابھی ہم نے اس کو کمیشن کیا تو میں یہ ویڈیو بنا رہوں ہے تو اس میں جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو دو سسٹم ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہے رین گن سسٹم جیسے کہ ہماری پہلی ویڈیو تھی جو ہم نے کوئٹا میں میں ایک رین گن سسٹم لگایا تھا اگر اس کی ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو آپ اوپر لنک نظر آرہا ہے اور نیچے ڈسکریشن میں بھی لنک گیون ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا آپشن ہے پاپ اپ سپرنگلرز کا جو رین گن کا ہے وہ ہم نے اس کوئٹا والی جو ہم نے کوئٹا کے رین گن سسٹم لگایا تھا اس نے ساری ڈیٹیلز ہیں جو آپ لنک میں دیکھ سکتے ہیں اس کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آبسٹیکلز ہوں فیلڈ میں پلیئر کے لئے تاکہ اگر وہ اپنی گیم کھیلے تو وہ کھل کے گیم کھیل سکے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے ایمپیکٹ سپرنگلر نہیں لگائے کیونکہ ایمپیکٹ سپرنگلرز گراؤنڈز میں اچھا پرفارم نہیں کرتے دوسرا وہ آبسٹیکل بھی زیادہ آفر کرتے ہیں پلیئرز کے لئے یہاں پر ہم نے پی جی پی آلٹرا جو ہنٹر کا موڈل ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے اور آپ یہ بھی observe کر لیں گے کہ یہاں ہم نے spacing کافی زیادہ رکھی اگر ہم لانز میں گروں میں کرتے ہیں تو اس میں spacing کافی کم رکھتے ہیں کوئی 40 foot اور 38 foot کے درمیان رکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے تقریباً 50 foot apart اس کو رکھا ہوا ہے اس کی main وجہ again وہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیلڈ کے اندر کم سے کم sprinkler لگیں اور پھر اس کی designیں جب ہم نے spaces کے بڑھا دیا تو اس کی design بھی change کرنا پڑتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں یہ جو sprinklers ہیں یہ 8 نمبر کی نوزل کے ساتھ design ہے اور تقریباً 3 بار اس کا نوزل pressure ہے اور around کوئی 1700 لیٹر ایک گھنٹے کا یہ پانی ایک sprinkler سے deliver ہو رہا ہے اس کو چلانے کے لیے اس وقت 12 sprinklers ہیں پورے گراؤنڈ میں ہم نے 24 sprinklers لگائے ہیں اس کو ہم نے control کیا ہوا ہے دو ویلف کے ساتھ 12 sprinklers at a time چلتے ہیں اس وقت یہ 12 sprinklers چل رہے ہیں اور اس کو چلانے کے لیے اور around کوئی 20 ہزار لیٹر ایک گھنٹے کا اس کو پانی چاہیے تو اس قسم کا پمپ اگر آپ لگانا چاہیں گے تو وہ پمپ اس وقت یہ اس کو چلا رہا ہے ساڑھے پانچ آر سپاور کی موٹر ہے اور سبمرسیبل پمپ موٹر سیٹ ہے ساڑھے پانچ آر سپاور کا تری فیز اس سے یہ چل رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی جب یہاں پہ irrigation ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس ویلف کو بن کر کے یہ جو ویلف ہے یہاں پر اس کو ہم on کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پورا area اس کو ہم on کر دیں گے اور پھر یہاں پہ پانی لگ جائے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پورا ground اس کو irrigate کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا آدھا گھنٹہ ایک وال چلے گا اور تقریباً آدھا گھنٹہ دوسرا وال چلے گا اور جب پیک گرمی ہوگی جیسے جولائی یا جون اور بارشیں نہیں ہو رہی تو تقریباً پھر ایک وال پونہ گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے کے درمیان اگر آپ چلائیں تو اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ پورا ground پیک گرمیوں میں تقریباً دو گھنٹوں میں irrigate ہو جائے گا اور نہ صرف یہ کہ کم ٹائم میں irrigate ہوگا برکہ یونیفارمی ٹی بھی ہوگا جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سپرنکلر ہیں آپ یہاں سے ہم کوشش کرنے کے ہم آپ کو rain curtain اس کا دکھا سکیں کہ آپ دیکھیں کہ پورا سپرنکلر سے شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا پانی لگ رہا ہے یہ آپ امید ہے کہ کیمرہ اس کو فوکس کر پائے گا اور آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ اسے ہم rain curtain کہتے ہیں اور پی جی پی آلٹرا لگانے کا ایک مقصد یہاں پہ اور بھی تھا وہ یہ کہ یہ انتہائی ریلیبل پروڈکٹ ہے اور یہ ایک عرصہ ہو گیا اس سسٹم پی جی پی لگاتے ہوگے تو یہ میں نے observe کیا ہے کہ یہ according to the catalog پر فارم کرتا ہے دو تین پرسن اوپر نیچے ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں اس کے جو کمپیٹیٹرز ہیں خصوصوں جو impact sprinklers ہیں وہ دس پرسن سے بارہ پرسن کے درمیان ویری کرتا ہے ان کی پرفارمنس اس کمپیرٹو کیٹالوگ تو ہنٹر پی جی پی آلٹرا ان دیٹ سنز اگر ہم لگائیں تو بہت زیادہ ریلیبل ہے بہت اچھا چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اس کا view بھی انتہائی شاندار ہے اسٹیٹکس اس کی بہت اچھی ہیں لوکل اٹموسفیر ایک دم سے کول ڈاؤن ہو جاتا ہے جب یہ سسٹم چلتا ہے اور آبیسلی جو اس کا مین مقصد ہے وہ ایریگیشن کرنا ہے جیسے میں نے کہا کہ دو گھنٹوں میں پورا گراؤنڈ آپ کے ایریگیٹ ہو جائے گا بہتری یونیفارمیٹی کے ساتھ مینویلی آپ اس کو ایمیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا گراؤنڈ دو گھنٹوں میں ایریگیٹ ہو سکے گا بلکل ممکن نہیں ہے اور اگر ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ یونیفارمیٹی نہیں رہتی جیسے کہ اب آپ کو یہاں پہ جو یونیفارمیٹی نظر آ رہی ہے تو اس یہ سسٹم ہم پروائیڈ بھی کرتے ہیں ہم سپلائیز بھی دیتے ہیں ڈیزائن بھی کرتے ہیں کنسلٹنسی بھی دی جا سکتی اور ہم ایز ایک کانٹرکٹر اس کو انسٹال بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ سسٹم ڈیزائننگ تو ہمارے انجینئرز کے ہاتھ ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کو جسے کہتے ہیں ڈریم کم ٹرو اس کے لیے ہمیں ایکسپیرین ٹیکنیشنز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ جو سپروائزر ہے ہامید میں اسے کہوں گا کہ وہ ضرور کیمرے میں نظر آئیں یہ ہامید ہیں اور ایکسپیرینز ہیں اور اس سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں ہمارے ساتھ جو ہلپ کرتے ہیں وہ انجینئر صدیق ہیں تو یہ ایک ٹیم ورک ہے ہم سارے آفیس کا سٹاف ہوتا ہے ہم سارے مل کے یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اتنی شاندار ویو اور اتنا شاندار سسٹم لگتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو سو بیری مچ السلام علیکم